اسلام علیکم دوستو امید آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی تو آج آپ کو میں ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں ترکی کے ایک مسلمان مزد نبی کے یہ ہاتھیں میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے مسلمان جو ہے ترکی کا تھا وہ کہہ رہا ہے میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ چار پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں پھر ایک شخص نمدار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو کابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے یعنی دونوں ہاتھ اس کے باندھیے نوجوان نے کہا مجھے دعا اور توصل کی اجازت دے دو میری بات سن لو میں کوئی بھکاری نہیں ہوں اور میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے یعنی میں چور بھی نہیں ہوں پھر وہ نوجوان چیکھنے لگا میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے اسے میں جانتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا دراصل میں نے اس کو کتنی ہی دفعہ بارگاہ رسالت میں میں نے اسے کتنی ہی دفعہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا یہ ایک البانیوی نوجوان تھا یعنی البانیا کا رہنے والا نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی اس کے سنہرے بال اور ہلکی سی داڑی تھی میں نے پولیس والوں سے کہا جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو آخر کیا الزام ہے اس پر انہوں نے مجھے کہا ارے ترک تو پیچھے ہٹ اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے لیکن میں نے پھر سے کہا آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا اس نے کوئی چھوڑی کی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ چھ سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے پوچھا تو اب اس کے ساتھ کیا کروگے کہنے لگے ہم اسے پکڑ کر جہاز میں بٹھائیں گے اور اسے واپس البانیاں بھیج دیں گے نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دوگے تو دیکھو میں کوئی چور نہیں ہوں میں کسی سے بھیگ نہیں مانگتا میں ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں پلیس والوں نے کہا نہیں ایسا جائز نہیں ہے نوجوان نے کہا اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو پھر نوجوان نے اپنا مو گمبد خزرہ کی طرف کر لیا پلیس والوں نے کہا چل کے جو کہنا ہے تو نوجوان نے گمبد خزرہ کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا وہ نوجوان کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا کیا اپنی دکان بند کر کے آپ اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ احد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا حضور اب دیکھ لیجئے یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا ایک پولیس والے نے اسے تھڑا مارتے ہوئے کہا اور دھوکے باز اٹھ لیکن نوجوان نے کوئی درد عمل ظاہر نہ کیا میں نے پولیس والوں سے کہا یہ نہیں بھاگے گا تم ہماماز سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا ایک پولیس والے نے کہا اسے دیکھو تو صحیح کہیں یہ سچمچ مر ہی نہ گیا ہو دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کونسی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا وہ ادھر سامنے والے سات نمبر گیٹ سے ایک ایمبولنس لے آئے انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبز چیک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب پولیس والے جیسے مجرم ہو نیچے بیٹ گئے اور رونے لگے وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانووں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے اس کے بعد ایمبلنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت المقی کی طرف تحجیز و تکفین والے حصے میں لے گئے گسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لئے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے اسے ہمارے سیوہ اور کوئی نہیں اٹھائے گا شاید اسی طرح ہماری آخرت میں کچھ ریایت مل جائے میرے سامنے ہی وہ نجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لئے پہنچا دیا اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسے وہ البانیہ کے رہنے والے نوجوان کو عطا فرمائے تھی آمین سم آمین یا رب شلی وسلم دائمن ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہی میں امید ہے دوستو آپ کو یہ جو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ایک بار شیئر ضرور کریں اور اپنا بہت خیار لکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی فقط والسلام موسیقی